اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگ کا رمضان بھی اچھا گزر رہا ہوگا اور ابھی جو ہے وہ سہری کا ٹائم تھا اور میں سہری بنا رہی تھی اور ابھی جو ہے وہ میں نے روٹیاں بنا رہی تھی ساتھ میں جو ہے وہ پراتھے بنا رہی تھی اور آج پتہ نہیں کیوں روٹی جو ہے وہ بلکل بھی گول نہیں بن رہی تھی لیکن خیر کوئی بات نہیں کبھی کا بات جو ہے وہ ہو جاتا ہے آٹھے وغیرہ میں مسئلہ ہو جاتا ہے سو یہاں پہ سہری میں جو ہے وہ میں روٹیاں بنا رہی تھی ساتھ میں ایک دو پراتھا بنا لوں گی اور آج جو ہے وہ سہری میں انڈے بلکل بھی نہیں بنے کیونکہ جو ہے ایک دو سالن پڑے ہوئے تھے دال کا پڑا ہوا تھا اور وائٹ جنے کا سالن پڑا ہوا تھا تو اسی کے ساتھ جو ہے وہ سہری کی تھی ساتھ میں یوگرٹ وغیرہ تھا اور آج کل جو ہے وہ میں اپنے لئے چیا سیٹ بھی گو کے رکھتی ہوں کیونکہ پانی جو ہے وہ بلکل نہیں پیا جاتا تو اس لئے پھر سہری بنانے سے پہلے پہلے جو ہے وہ میں چیا سیٹ والا پانی پی لیتی ہوں اس سے آپ لوگ کو پورا دن بلکل بھی پیاس نہیں لگتی اس لئے میں ضرور چیا سیٹ والا پانی پی لیتی ہوں یہاں پہ جو ہے لازم میں نے دو پراتھے بھی بنا لیے تھے اور آج کے بھی لوگ میں آپ لوگ کے ساتھ اپنی رمضان کی پورے دن کی روٹین شیئر کروں گی رمضان میں جو ہے وہ ہمارا دن سٹارٹ ہو جاتا ہے صبح تین بجے سے یا کبھی سارے تین بجے سے یعنی کہ سہری کے ٹائم پہ جب ہم لوگ اٹھتے ہیں تو ہمارا دن اسی ٹائم سے سٹارٹ ہو جاتا ہے اور سہری بنانے سے پہلے میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر ٹائم ہے تو میں نوافل وغیرہ پڑھ لوں اور اگر ٹائم نہیں ہوتا تو پھر میں سیدھا کچن میں آ جاتی ہوں لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں تین بجے یا سارے تین بجے تک کچن میں آ جاؤں تاکہ سہری جتنی جلدی بن جائے اتنا اچھا ہوتا ہے اور بعد میں آپ لوگ سہری سے فارغ ہوگے تو آپ لوگ نوافل وغیرہ پڑھ سکتے ہو ازان سے پہلے پہلے تو میری بھی کچھ اسی طرح کی کوشش ہوتی ہے اور کبھی جو ہے وہ ٹائم مل پاتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر میں فجر کی نماز پڑھ لیتی ہوں یہاں پہ جو ہے وہ میں آپ لوگ کو باسکٹ دکھارتی جو کہ میں تھوڑے دن پہلے ہی لے کے آئی تھی ٹاولز کے لیے جیسا کہ میں نے بتایا کہ میرے پاس کوئی جگہ نہیں تھی ٹاولز رکھنے کے لیے تو میں یہ والی باسکٹ لے کے آئی تھی اور بہت ہی اچھی طرح سے ٹاول جو ہیں وہ اس میں ارگنائز ہو گئے ہیں سو فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ میں ایک دو گھنٹہ سو جاتی ہوں اس کے بعد بچوں کو سکول کے لیے اٹھاتی ہوں ان کو ریڈی وغیرہ کر کے ان کا لنچ بوکس وغیرہ ریڈی کر کے ان کو ناشتہ وغیرہ کروا کے تو پھر سکول بیج دیتی ہوں اور آپ لوگوں میں سے بھی بہت سی ماں کی یہی روٹین ہوتی ہوگی جن کے بچے چھوٹے ہیں اور سکول جانے والے ہیں تو اسی طرح سے ہوتا ہے کہ نیند وغیرہ ہمیں بہت ہی کم مل رہی ہوتی ہے اگر مل بھی رہی ہوتی ہے تو بہت ہی قسطوں میں مل رہی ہوتی ہے تو میرا بھی بس کچھ یہی حال ہوتا ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ میں کلیننگ وغیرہ کر کے بیٹھی تھی فاری ہوئی تھی تو اس کے بعد جو ہے مجھے کچن میں جانا تھا دوپیڑ کے کھانے کی تیاری کرنی تھی اور کھانے کی روٹین یہی ہوتی ہے کہ کبھی میں بناتی ہوں کبھی جٹھانے وغیرہ بناتی ہے اور جس دن میں کھانا نہیں بنا رہی ہوتی تو اس دن ہم لوگ کوئی ایکسٹرا ڈش کر لیتے ہیں جو کہ ہم لوگوں نے افتار میں رکھنی ہوتی ہے اور ماشاءاللہ جیسا کہ ہم لوگ جوائن فیملی میں رہتے ہیں تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ افتار کے ٹائم پہ کافی زیادہ ڈشیز کی ورائیٹی ہو جاتی جو ہے وہ ایک ایک ڈش ریڈی کر لیتا ہے ہر روز کی اور جو مین کھانا بنا رہا ہوتا ہے تو وہ فروٹس پر کٹ کر لیتا ہے یا تھوڑی بہت جو ہے وہ کچن میں ہیلپ کروا دیتا ہے تو بس رمضان کے کچھ یہی روٹین چل رہی ہوتی ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ میں کھانا بنا رہی تھی اور آج کھانے میں جو ہے وہ ویجیٹیبل بن رہی تھی کیونکہ دال بھی بن گی تھی چنے بھی بنے ہوئے تھے اور آج جو ہے وہ ویجیٹیبل کی باری تھی تو میں نے سوچا کہ یہی بناتی ہوں آلوگو بھی کیونکہ اور تو کوئی بھی ویجیٹیبل سمجھ نہیں آ رہی تھی ان دنوں میں جو ہے وہ اتنا خاص کوئی دل نہیں ہے کسی بھی ویجیٹیبل کا تو بس پھر میں نے آلوگو بھی بنا لی تھی ہی ساتھ میں وائٹ چاول بنائے تھے اور بس یہاں پہ جو ہے وہ میں دوپہر کو کھانا بنانے کے لیے جب آتی ہوں تو زہر کی نماز پڑھنے کے بعد ہی آتی ہوں اور ساتھ میں کوشش کرتی ہوں کہ تھوڑا سا بچوں کے سکول سے آنے سے پہلے پہلے قرآن پڑھ لوں یا دن میں مجھے جب بھی ٹائم ملے تو اس ٹائم پہ میں قرآن پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں اور میں نے آج کل جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ قرآن سٹارٹ کیا ہوا ہے رمضان سے پہلے ہی کیا تھا میں نے ترجمے کے ساتھ کیونکہ مجھے بس اب یہی ہے کہ میں چاہے تھوڑا قرآن پڑھوں لیکن ترجمے کے ساتھ سمجھ کے پڑھوں اور بہت ہی مزا آتا ہے ماشاءاللہ جب آپ لوگ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھتے ہو تو آپ لوگوں کو سچ میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ آپ سے بات کر رہے تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ چاہے تھوڑا قرآن پڑھیں لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ ہم لوگوں کو سمجھ تو آئے نا ہم لوگ کیا پڑھ رہے ہیں اور آپ لوگ یہ نوٹ کریں گے جب بھی آپ لوگ ترجمے سے قرآن پڑھیں گے تو آپ لوگ کو بہت ہی مزا آئے گا قرآن پڑھنے کا اور پہلے رمضانوں میں میری یہی کوشش ہوتی تھی رمضان میں مجھے پورا قرآن جو ہے وہ کمپلیٹ کرنا ہے تو اس ٹائم پہ جو ہے میں بس ایسے ہی کمپلیٹ کر لیا کرتی تھی لیکن ترجمے کے ساتھ جو ہے وہ میں بلکل بھی نہیں پڑھا کرتی تھی لیکن اب بھی جو ہے وہ میں نے سوچا ہوا تھا ارادہ کیا ہوا تھا کہ میں نے رمضان میں چاہے تھوڑا پڑھوں گی لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھوں گی تو اس لیے پھر میں جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ ہی پڑھتی ہوں تو آپ لوگ بھی ضرور کوشش کرنا کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کے پھر پڑھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کم کنٹینر تھے اور میں جب بھی لے کے آتی ہوں پتہ نہیں کہاں گھوم جاتے ہیں ایک ٹائم آتا ہے کہ کوئی بھی کنٹینر نہیں مل رہا ہوتا تو یہاں پہ ہزبینڈ دو پیک لے کے آئے تھے کنٹینر کے ایک جو تھا وہ تھری پیسیز والا تھا اور ایک جو تھا وہ فائف پیسیز والا تھا اور یہ بہت زبردست سے مل گئے تھے جب ہزبینڈ لے کے آئے ہیں تو مجھے بہت اچھے لگے ہیں تو ویسے بھی یہ ایر ٹائٹ کنٹینر تھے آپ لوگ اس میں کوئی بھی ویجٹیبل وغیرہ رکھ کے سٹور کر سکتے ہو یا کوئی بھی کھانا وغیرہ سٹور کر سکتے ہو کھانے کے علاوہ آپ لوگ اس میں ایگز وغیرہ بھی رکھ سکتے ہو اور کوئی بھی ویجٹیبل رکھ نہیں ہو وہ رکھ سکتے ہو لیکن میرے کنٹینر زیادہ تر جو ہیں وہ کھانا وغیرہ سیئیو کرنے کے لیے کام آتے ہیں کیونکہ مجھے دیکھتی ہیں فریج میں رکھنا بہتی بڑا لگتا ہے میں تو کبھی رکھتی نہیں ہوں مجھے بلکل بھی نہیں اچھا لگتا دیکھتے ہیں فریج میں پڑی ہوں اس لئے ہمیشہ کھانا سیو کرنے کے لئے میں کنٹینر ہی استعمال کرتی ہوں اس طرح سے آپ لوگ کی فریج بھی بہت ہی اورگنائز رہتی ہے جب بھی کنٹینرز بائی کریں تو ان کی جو کوالٹی ہے وہ بہت ہی اچھی ہونی چاہیے لیکن ان کی پلاسٹک بہت ہی اچھی ہو نہ ہی یہ ہیٹ سے ملٹ ہو اور نہ ہی فریج میں رکھنے سے اس کا کوئی نقصان ہو اور اس کے اوپر بھی لکھا ہوا تھا کہ آپ لوگ ون ٹونٹی ٹمپریچر پہ آپ لوگ اس کو مائیکروویو میں بھی رکھ سکتے ہو اور اکثر کنٹینرز کے اوپر اس طرح سے نشان بنے ہوتے ہیں جو کہ میں نے پیچھے آپ لوگ کو پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں اور آپ لوگ بھی خوشش کیا کریں کہ جب بھی کنٹینر بائی کریں تو تھوڑے سے اچھی کوالٹی کے ہونے چاہیے اور پاکستان سے بھی ائر ٹائٹ کنٹینر جو ہیں وہ بہت ہی اچھے ملتے ہیں مجھے یاد ہے کہ جب میں پاکستان سے آئی تھی تو امی نے میرے لئے بائی کیے تھے شاید میں نے کوئی چیز لے کے آنے تھی پاکستان سے I think گاجر کا حلوہ تھا یا کوئی اور اس طرح کی چیز تھی جو کہ مجھے چاہیے تھی تو امی پھر اس طرح کے کنٹینرز لے کے آئے تھی اور یہ جو ہیں بہت ہی اچھے رہتے ہیں ان سے چیز بلکل بھی باہر نہیں نکلتی جیسے گاجر کا حلوہ وغیرہ ہو تو ان کا اوئل وغیرہ بلکل بھی باہر نہیں آتا اور یہاں پہ جو ہے جب میں کھانا بنا رہی تھی تو ساتھ میں ہی میں نے بچوں کو قرآن پڑھانے کے لئے بٹھایا ہوا تھا کیونکہ ان کی جو ہے وہ آن لائن کلاسیز ہو رہی ہیں آج کل رمضان میں اور رمضان کے بعد تو انشاءاللہ نورمل کلاسیز ہی ہوا کریں گی لیکن جب تک رمضان ہے تو ٹیچرز جو ہیں وہ آن لائن کلاسیز ہی لیتی ہیں تو یہاں پہ جو ہے میں تھوڑی سی پریکٹس کروار تھی اس کے بعد اس کی ٹیچر کی کوئل آگی تھی تو بس انہوں نے اپنی کلاس اٹینڈ کی بیٹی نے بھی اور بیٹے نے بھی سو یہاں پہ جو ہے وہ میرا کھانا بھی بن چکا تھا اور ساتھ میں جو نیو کنٹینرز آئے ہوئے تھے ان کو بھی میں نے ووش کر لیا تھا تاکہ ڈرائے ہو جائیں گے تو پھر میں ان کو کبر میں رکھ لوں گی اور یہاں پہ ابھی جو ہے وہ برطن وغیرہ ووش ہو چکے تھے کھانا بھی اولموسٹ ریڈی ہو چکا تھا بس لاس میں مجھے وائٹ چاول بنانے تھے کیونکہ کل کے پڑے ہوئے تھے چاول لیکن وہ تھوڑے سے کم ہو گئے تھے تو اس لیے تھوڑے سے اور مجھے بنانے پڑے تھے چاول اور ساتھ میں جو ہے وہ نیچے والے فلور میں جو ہیں وہ جٹھانی بنا رہی تھی فرائنگ والی کچھ چیزیں بنا رہی تھی اور ساتھ میں ہی ہم لوگوں نے بنایا تھے چیکن مائنیز کے سینڈویچ وہ بھی جٹھانی نے ہی بنایا تھے تو افتار کی جو روٹین ہوتی ہے وہ اولموسٹ یہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ کوئی نہ کوئی فروٹ کٹ کر لیتے ہیں ساتھ میں کوئی فرائنگ والا سمان ہو جاتا ہے مین کھانا ہوتا ہے اور ساتھ میں ہم لوگ کوئی نہ کوئی ایکسٹر دیش بنا لیتے ہیں جیسے دہیں بلے ہو گئے چارٹ ہو گئی اور اس طرح کے مائنیز کے سینڈویچ ہو گئے اور سسٹر نے بنایا ہوئے تھے ڈمپلنگ وغیرہ وہ بھی بہت مزے کی بنی ہوئی تھی میرا کبھی دل کرتا ہے کہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں لیکن میں نے بس یہی سوچا ہوئے کہ جب تک میرے ون کے کمپلیٹ نہیں ہو جاتے میں نے کسی کو بھی نہیں بتانا کہ میں چینل پر کام کر رہی ہوں کیونکہ یوٹیوب پر میں کافی دفعہ چینلز بنا چکی ہوں اور کام بھی کر چکی ہوں لیکن کبھی بھی میرا چینل جو ہے وہ گروہ نہیں ہوا اور جب میں نے چینلز بنایا تھے پہلے تو اس ٹائم پر مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ آپ لوگوں کو کس طرح سے یوٹیوب پر کام کرنا ہوتا ہے کتنی محنت کرنی ہوتی ہے تو ابھی بس میں دن رات جو ہے وہ محنت کرتی ہوں اور میری کوشش ہے کہ اس کو اینڈ تک لے کے جاؤں اور اس چینل کو بہت اچھے سے گروہ کروں تو اس میں آپ لوگوں نے میری ہیلپ ضرور کرنی ہے اور میری چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو آپ لوگوں نے لائک بھی کر لینا ہے اور کمنٹ بھی ضرور کیجئے گا یہاں پہ جو ہے وہ سسٹر نے بنائے تھے چیکن مائنیز کے سینڈویچ میں نے سوچا یہ تھوڑے سے کلپس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں تھوڑے سے بینگن کے پکوڑے بنے ہوئے تھے بچوں کے لئے فرائز بنے ہوئے تھے ساتھ میں جو ہے وہ ہم لوگوں نے ووٹر میلن کٹ کیا ہوا تھا اورنجز وغیرہ کٹ کیا ہوئے تھے ہماری افطاری جو ہے وہ اسی طرح سے ہوتی ہے فول تو نہیں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر پائی لیکن میں نے اپنی جیٹھانی کو بولا کہ مجھے ایک دو کلپ لینے دیں تو بس میں نے ایسے ہی ایک دو کلپس بنائے تھے آپ لوگوں کے لئے لیکن انشاءاللہ میں کبھی کوشش کروں گی کہ آپ لوگ کے لئے پوری افطاری کی روٹین بھی شیئر کروں انشاءاللہ وہ تب ہی ممکن ہوگا جب آپ لوگ میرے چینل پر ون کے کروا دو گے اس کے بعد ہی میں کھل کے جو ہے وہ ویڈیوز بنایا کروں گی بس یہی تھا آج کا میرا چھوٹا سا بھی لوگ پورے دن کی روٹین رمضان میں اور ہر دن جو ہے وہ روٹین تھوڑ سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے جس کھانا وغیرہ نہیں بنانا ہوتا اس دن میں تھوڑی سی دوپیر کو ریس کر لیتی ہوں گھر کی کلیننگ کر لیتی ہوں اور گھر کے جو نورمل کام ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ چاہے آپ لوگوں نے روزہ بھی رکھا ہو تو وہ نہیں رکھتے آپ کو کرنے ہی پڑتے ہیں بس آپ لوگوں کو پرویج کرنا آنا چاہیے کہ آپ لوگوں نے اپنے گھر کو کس طرح سے ٹائم دینا ہے بچوں کو کس طرح سے ٹائم دینا ہے اور باقی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ حمد دینے والی ہوتی ہے انسان کو دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزے اور عبادت قبول فرمائے آمین